ہیلو ایوریون ٹیچنگ بیال جی میں ہم سبی کا سواگت کرتے ہیں اور آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے فیشنگ اینڈ گیر ٹیکنالوجی کی اوپر بڑا امپورٹنٹ ہے اگزام پوائنٹ آفیو کیونکہ اگر آپ فیشریز کے ریلیٹڈ نالج لے رہے ہیں تو فیشنگ گیر جو ہے اس کے بارے میں آپ کو پڑھنا بہت ضروری ہے تو فیشنگ گیر ہوتے کیا ہیں ٹھیک ہے فیشنگ گیر جو ہوتے ہیں یہ ایک ایسی ڈیوائیس ہوتی ہے جو یوز ہوتی ہے فیش کو پکڑنے کے لیے جو ڈیوائیس یوز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیشنگ گیر اور ڈیفرن ٹائپس آف نیٹس ہوتے ہیں ٹرائپس، ہوکس، لائنس اینڈ سپیرس آر یوزڈ ایز فیشنگ گیرز اگر ہم بات کریں فیشنگ گیرز کی تو اس میں نیٹس آتے ہیں جب جو نیٹس ہوتی ہیں یہ ایسی ڈیوائیس ہوتی ہے جو فائبر سے بنی ہوئی ہوتی ہے اگر ہم ٹرائپ کی بات کریں ٹرائپس جو ہوتے ہیں یہ پیسیو فیشنگ گیرز ہوتے ہیں جو ایلاو کرتے ہیں فیش کو ٹو انٹر ہوکس کی اگر ہم بات کریں ایٹول فار کیچنگ فیش اور جو لائنس ہوتی ہیں یہ فیشنگ دہ فیش کین بی ایکٹریکٹڈ بائی نیچرل اور آرٹیفیشل آرٹیفیشل بیٹ اور لیور تو یہ کیچ اور ہولڈ کرتا ہے فیش کو اور ہم سپیرز کی بات کریں سپیرز جو ہوتے ہیں ایسی ٹوز چاہے وہ سٹکس جو کہ ڈریکٹ اٹیک کرتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں فیشنگ گیرز تو ٹائپس آف فیشنگ گیرز کے گرام بات کریں سب سے پر ہم ٹائپس دیکھیں ٹائپس کے گرام بات کریں اس میں فیشنگ نیٹس آتا ہے ٹرائپس آتا ہے ہونکس اینڈ لائنس آتا ہے سپیرز اینڈ ہرپونز آتا ہے میکنائز پمپس آتے ہیں اور ہم دیکھیں نیٹ نیٹ کیا ہوتا ہے نیٹ کیا ہوتا ہے دیکھیں جو نیٹ ہوتا ہے یہ میشیڈ سٹکچر آف انڈیفنائٹ شیپ انڈ سائز نیٹ جو ہوتا ہے یہ ایسا میشیڈ ہوتا ہے اور یہ انڈیفنائٹ ہوتا ہے مطلب جتنا اس کو آپ گھیرا ہوگے تو وہ جو ایکسپینڈ کرتا ہے پوری جگہ پیٹھی گا تو کمپوزڈ آف ون یار اور آف ون آر مور سسٹم آف یارنس آر انٹرلیسڈ آر جوائنڈ اب بہت ساری یارن کا یہ میشیڈ بننا ہوتا ہے اس طرح سے اس کو ہم کہتے ہیں نیٹ اوکی اب کیا ہے ایٹی پرسنٹ جو ہے ایکسپریٹڈ فیش آر کیپچیڈ بائی نیٹس اب اس اسی پرسنٹ جو ہے نیٹس سے ہم کیا کرتے ہیں فیشز کو نکالتے ہیں ایک سو سو اب ہم دیکھیں گے ٹائپس آف نیٹس اگر ہم ٹائپس آف نیٹس کی بات کریں نیٹس آر کلاسیفائیڈ آن در بیسز آف کس بیس پہ نیٹ کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے سٹرکچر آف نیٹ یوز این ایفیشنسی آف نیٹ موڈ آف اوپریشن ٹیکنالوجی آف اوپریٹنگ دا نیٹ اب جو نیٹس یوز ہوتی ہیں انڈیا کے اندر وہ کون ہیں کون سی ہیں سین نیٹ گل نیٹ کاسپ نیٹ ڈپ نیٹ ڈرائگ نیٹ پوش نیٹ ٹرول نیٹ بیگ نیٹ یہ آپ کو جو شیب نظر آ رہی ہے یہ آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سین نیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھو یہ ہوتے ہیں سین نیٹ جیس کو جو پہلا ہے یہ شور سین نیٹ ہے اور جو دوسرا ہے نیٹ وید بیگ ہے یہ ہے بوٹ سین نیٹ اس کے بعد بیچ سینگ یہ دیکھو بیچ سینگ کیسے ہوتا ہے دیکھو اوکی یہ دیکھو کس طرح سے ہوتے ہیں یہ یہ پرس سین نیٹ یہ ہے پرس سین نیٹ یہ یہ ہے پرس سین نیٹ گل نیٹ کیا ہوتا ہے گل نیٹ کے اگر ہم پہلا جو ہے on the basis of operation سیٹ گل نیٹ یہ فنسڈ بائی یوزنگ بمبو پول سرفیس وارٹر گل نیٹ میڈ وارٹر گل نیٹ باٹم وارٹر گل نیٹ ہو رہا ہے ان سرکلنگ گل نیٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ کے بارے میں ٹھیک ہے یہاں پہ گل نیٹ کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں یہ گل نیٹ ایک یہاں پہ ہے ایسی ہوتی ہے گل نیٹ اوکی یہ دیکھو اب موڈ آپ operation کیا ہے دیکھو پہلا جو operation ہے وہ ہے statements take or anchor are used to fix the net at different depth of water place it against water current in different water columns fish trying to swim through the net and envision by their gil اور اوپر کے لئے تو اس کے بعد ہے ٹرامل نیٹ ٹرامل نیٹ بھی یوز ہوتی ہے فشنگ کے لئے ٹرامل نیٹس آر کمپوزڈ آف تھری پینل ساف مش سسپینڈڈ فرام فلوٹ لائنس ٹو اے سنگل لینڈ لائنس یہ دیکھو آپ کو میں دیکھاؤں گا یہاں پر یہ ہے ٹرامل نیٹ یہ دیکھو یہ ہوتی ہے ٹرامل نیٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ جو مش ہیں وہ یوز ہو رہی ہیں اس کے بعد ہے کانسٹ نیٹ کانسٹ نیٹ کو ہم فالنگ گیر بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ کونکل شیپڈ ہوتی ہے اور یوزولی اپریٹڈ بائی وان بائی وان تھوڑنگ انوارٹر تو کور فش اور ہم سٹکچر اور میٹریری کی بات کریں جو کونکل شیپ ہوتا ہے میڈ اپ آف سرکولر پیس آف نیٹ ویبنگ لیکھ جو ہے نائن ٹو ایٹین میٹر ڈائی میٹر سکس ٹو ٹو مش سائز ٹو ٹو ٹین یہ آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کانسٹ نیٹ یہ جو آپ کو نظر نظر آ رہی ہے یہ کانسٹ نیٹ ہے اب موڈ آف اپریشن اس کا بھی سیم ہی ہے پھر ہوتی ہے ڈپ نیٹ جس کو ہم لیفت نیٹ بھی کہتے ہیں تھرٹی ٹائپس آف لیفت نیٹس آر فاؤنڈ آئن انڈیا ٹھیک ہے اب سٹکچر کی بات کریں دیز آر کمپریٹوالی سمال نیٹ اینڈ ریٹگلر اور ٹرینگلر in shape یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈپ نیٹ ٹائپس آف ڈپ نیٹ کو سی ہے آندر بیس آف اپریشن ایک ہوتی ہے ہینڈ لیفت نیٹ ایک ہوتی ہے بوٹ لیفت نیٹ ایک ہوتی ہے سیٹ لیفت نیٹ ٹھیک ہے آندر بیس آف اپریشن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ ایسی ہوتی ہیں یہ دیکھو یہ والی اس کے بعد ہے درائیگ نیٹ اور ہم درائیگ نیٹ کی بات کریں اس کو ہم پش نیٹ بھی کہتے ہیں دیز نیٹ جو ہوتی ہیں ہیل اپارٹ وید ترینگولر اور ریکٹیگولر بمبو فریم این پشیڈ مینوالی دی آر یوزد ان فیشنگ اندر تریڈیشنل وارٹر ساو بیلز این فلڈ پلینز لوکلی کارل تھیلہ جل مویا جل یہ دیکھو یہ آپ کو دیکھاؤں گا یہ ہے درائیگ نیٹ یہ دیکھو چھیک یہ ہے درائیگ نیٹ یہ دیکھو آپ کے سر سے استعمال کر رہے ہیں یہ دیکھو اس کے بعد ہے ٹرال نیٹ کیوں سے ہے ٹرال نیٹ یہ دیکھو آپ کو یہ دکھاؤں گا یہاں سے پہلا ہم ٹیپس پڑھتے ہیں ٹیپس میں preocup descartes پڑھتا ہے باٹم ٹرال اس میں ہوتا ہے بیم ٹرال باٹم ٹرال باٹم پیر ٹرال اور پھر ہوتا ہوتا ہے میڈوارٹر ٹرال میڈوارٹر ٹرال منہ پیر ٹرال اور ٹرال اور دیکھو آپ یہ دیکھو آپ یہ ہے بیم ٹرال وارٹ کوڏ ٹرال وارٹر اس کے بعد ہے بیگ نیٹ بیگ نیٹ جوتا ہے یہیا چیپٹ ورٹیکل اپن بن با کو دانية ایفرے ہیں ح 밑 missed سٹریچڈ بائی دی واتر کرنٹ دے کین بی کیپٹ سیٹ ان واتر اگنس دی واتر کرنٹ ایس فار اگزمپل بھونڈی نیٹ این سبت نیٹ نیٹ نیٹس آف سیملر شیپ ہی دیکھو آپ کو میں دیکھاؤں گا یہاں پہ یہ دیکھو یہ ہیں بیگ نیٹس یہ ہیں اس کے بعد ہے بیری نیٹ بیری نیٹ کا جو سٹرکچر ہوتا ہے اوہ مٹیل ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے ریکٹیگلر ان شیپ ہوتی ہے لینٹھ میں بھی سیسٹین ہنڈر ایم تور سوزن ڈیم ویٹھ جو ہوتی ہے می بھی سر فور میٹر اوکے بمبو جسٹکس یہ ہوتا ہی ان کو سیٹ کرنے کے لیے میس سائز جو ہوتا ہے فور تو فائر سنٹری میٹر ہوتا ہے یہ دیکھو یہ آپ کو تھوڑ تھوڑ دکھائی دیں گے یا والے یسٹکٹ کرنے کے لیے نیٹن ٹوائنس روپس ہوتے ہیں فلوٹ ایڈ سنکرز بھی ہوتے ہیں آٹر بورٹس بھی ہوتے ہیں تو اس کا جو انصر آئے گا وہ آئے گا آل سٹیل وائر جو ہے روپس ہیں یو آر یوزد ان ٹرولنگ ایز اب جو سٹیل وائر روپس جو ہے وہ واب سویپ بیڈلز فوٹ روپس جو آل افتی وہ جو ہے اس کا انصر آئے گا دی بیشت ایزمپل آف سلیکٹیو گیرس یہ امی نے پہلے بھی بتایا گل لیٹ جو ہے یہ سب سے بیسٹ ہے گل لیٹ جو ہے جو ہے اس یوزد تو کیج دا فشز آف او چوانر سے وہ کی جو فشز ہوتی ہے ان کو پکڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے بس اردہ اپنی آف تیمات والس آگر اپنی بس اردہ اپنی آف تیمات والس جو ہے یہ گروپنن ٹو جو تار سے یہ کس پر گروپ ہیں یہ اس کا بھی کہتے ہیں اور تو بھی کہتے ہیں تو بس اگر افٹر فشنگ بس اردہ فیڈنگ ای تین چار کونس جو ہے یہ ریپیٹ ہوئے ہیں کوئی بات نہیں ہے کریکل فیشنگ is performed by اب جو کریکل فیشنگ ہے یہ performed by یہ دو من کرتے ہیں ایک سے یہ نہیں ہوگی کریکل فیشنگ جو ہے یہ دو سے ہوگی ایک سے نہیں ہوگی ترہی آرٹیفیشل hooks are being used in اب جو آرٹیفیشل hooks ہیں یہ کہاں use ہوتی ہے جگ لائن کے اندر جگ لائن کے اندر یہ use ہوتی ہے a number of single fibers are twisted together to form to form low density floors being used in fishing industry are اب جو low density floors ہیں use ہوتے ہیں fishing industry کے اندر وہ کون ہوتا ہے coq جو ہے اس کا answer آئے گا large predator fish can be caught by اب جو large predator fish ہیں ان کو ہم کس طرح کاٹ کرتے ہیں جو large predator fishes ہیں ہم ان کو کس طرح سے کاٹ کرتے ہیں تو اس کا جو option ہے option یہاں پہ دیا گیا ہے تو اس کا جو بہترین answer آئے گا hook and lines جو ہے اس کا اچھا answer ہے okay which type of rope and are for stranded constructions question کیا ہے which type of rope are for stranded construction یہ آئے گا شروع لیڈ روپ شروع لیڈ روپ آئے گا which type of rope are three stranded construction three کی بات کریں گے تو ہوسر لیڈ روپ آئے گا ٹھیک ہی آپ پڑھنا آئے گا پولی ایتھائیلین ایڈ پولی پروپائیلین آر کولیکٹولی کالڈ ان کو ہم کیا کہتے ہیں پولی ایتھائیلین کو پولی پروپیلین کو دونوں کو ہم کیا کہتے ہیں تو یہاں پہ option دیئے گئے ہیں تو ہم کہتے ہیں پولی اولیفین کہتے ہیں اب دیکھو یہاں پہ ہمیں کچھ ہاں which rope is also called plating which rope is also called plating کون سے rope ہے جس کو ہم پلیٹنگ کہتے ہیں تو یہ answer answer کیا آئے گا اس کا which braided rope جو braided rope ہوتی ہے اس کو ہم پلیٹنگ بھی کہتے ہیں یہاں پہ اے اور بی ہے ہمیں کوئی میچ کریں گے دیکھیں گے کون سا کس کے ساتھ میچ کرتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو جو وون برینٹ وون برینٹ فشنگ گیر کلاسیفکیشن دیئے اس نے ٹھیک ہے نا وون پھر ہے بوز اینڈ کامس بوز اینڈ کامس جو ہے یہ ویلز کے ساتھ آئے گا فش کامس جو ہے یہ ایل فشری ایل فشریز کے بارے میں آئے گا ایڈریجز اگر آپ ورڈ وہاں پہ آگئے آپ کو یہ ملسکس کے بارے میں آئے گا اور لیمپیرہ نیٹ جو ہے سراؤنگ نیٹ اوکے اس کے بعد نیکس جو ہے پرسین جو ہے پرسین یہ سینڈ نیٹ ہے ٹیپل والیڈ نیٹ جو ہے یہ ٹرائمل نیٹ ہے لاسٹ پارٹ آف ٹرول نیٹ جو ہے یہ ہوتا ہے کورڈ انڈ اس کو ہم کہتے ہیں بل ٹرالنگ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیر ٹرالنگ ٹرالنگ اور میڈ وارٹ ٹرال جو ہے ہم کہتے ہیں لارسن ٹرال یہ ورڈ آپ کو ٹھوڑا ڈیفکٹ لگیں گے ایک دو بار آپ روائز کروں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائیں گے دھن بوائی جو ہے سیٹ گل نیٹ اور بریڈنگ جو ہے بریڈنگ یہ آئے گا ویبنگ بائی ہیڈ اور بیٹنگ جو ہے بیٹنگ آئے گا ریڈیوسٹ میش کریسنگ کریسنگ ورڈ یہ آئے گا انکریزنڈ میش اور سپلائسنگ جو ہے یہ آئے گا جوائن انٹس آف ٹو روپس یہ ورڈ جو ہے آپ کو پڑھنے پڑھیں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ ایسے ورڈ استعمال جو ہوئے تو یہ آ سکتے ہیں ایکزام کے اندر رائٹ ہینڈ ٹویسٹ زر ٹویسٹ کہتے ہیں اس کو لیفٹ ہینڈ ٹویسٹ اس کو اس ٹویسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسے کوچھ نہ آگئے ایکزام میں بوائی جو ہے فلوٹنگ بارکس ہوتے ہیں بوبنز کیا ہوتے ہیں بوبنز رولنگز کو کہتے ہیں اسی کے ور کیا ہوتے ہیں سٹاک لیسٹ انکرز جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے آج کا لاشٹ کوئسن جو ہے وہ کیا ہے سٹیپل فائبر جو ہے وہ شارٹ لنگت فورٹی ٹو ورن ٹوانٹی ایم اس کے بعد پی وی سی جو ہے پی وی سی سنثیٹک فائبر ہے فلائی مش جو ہے یہ میڈ ایٹ ایج آف ویبنگ اور شیپنگ آف نیٹنگ جو ہے یہ آئے گا کٹنگ ٹیکنیکس اور کلو ہچ وہ جو ہے اکان پر آئے گا یہ آئے گا فونڈیشن لائنز تو آج کا لیکچر جو تھا گئرز پہ تھا فشنگ اگرز پہ جو مین ایمپورٹن پوائنٹس تھے جو آپ کو پڑھنے تھے وہ میرے بتائیں کیونکہ اگر ہم ایلک سے پڑھیں گے تو بہت لیکچر بہت ٹائم لگے گا مجھے پریپیئر ہونے میں بھی ٹائم لگے گا اور آپ کو بھی پریپیئر کرنے کے لئے ٹائم لگے گا اس لئے تو بہتری ہوگا جو ہم نے استعمال کی جو آپ کو سمجھنے آئیں گے وہ آپ ایک کپی ایک کپی کے اوپر نوٹ کیجئے اور اس کو پڑھئے تو اس لئے آپ کو سمجھنے آ جائے گا تو آپ دیتری ٹائم لگے تاکیلے خدا حافظ